باہو ایکسس کیڈیم کا ایک موٹیو ہے اور موٹیو ہے کہ ہر خبر آپ تک پہنچائے جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کھیل کے کھیل کے پرتی جو تمام لوگوں کا پیار ہے وہ بھی پیار برقرار رہے ہمارا پریاں سے ہی ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ارفان پتھان جی سے بھی بات کی تھی ہم نے یہاں پر پرویل سول جی سے بات کی تھی ہم نے عبدالسامات سے بھی بات کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جتنا ینگ ٹیلنٹ ہی سمیں جو موکشمیر میں ہے جو آنے والے سمیں میں ہندوستان کے لیے کھیلے گا اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ اسی طرح سے پرفارمنس ہوتی رہے اور ایک بھیترین پلیئر جو موکشمیر سے جو ہے وہ انڈیا کے لیے کھیلے ہیں ہمارے ساتھ سریان شنینہ ہیں ان سے اب بات کریں گے کافی ینگ عمر ہے اور دھیر سالہ ٹیلنٹ ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ آج کل جب موکشمیر کے پلیئر جب باہر کھیلتے ہیں ڈیلی ممبئی ریلویس کے خلاف یا اتر پردیش کے خلاف جتنے بھی رانجی ٹیموں کے خلاف کھیلتے ہیں وہاں پر سٹار سٹڈیز پلیئر ہوتے ہیں جو انڈیا کے لیے کھیل چکے ہوتے ہیں یا کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے کیلیبر سے ان کو اپنے پرتیبہ سے لوہا منانا کوئی ان ینگسٹر سے سیکھے آپ کا بہت سواگت ہے سوریان شہر اور ساتھ جنوری دوزار انیس میں آپ کا آپ نے دستک دے دی ایک پرفیشنل کرکٹ میں ساتھ جن انیس فروری دوزار انیس اسی سال آپ نے ٹی ٹونٹی ڈی بیو کیا کتنی سپورٹ رہی خاص طور پر تب سے لے کر ابھی تک آپ کے سینئرز کی آپ کے کلیگز کی جس سے آپ کی گیم نکھر کے اور سامنے آئی سپورٹ تو کافی اچھرہ سب نے سپورٹ کیا دوزار انیس میں تم میں ٹونٹی تھری کھیلا تھا تو اس میں رن بنا کے مجھے بلایا تھا رنڈی ٹروپ میں تو وہاں سے پھر میں نے ٹی ٹونٹی میں بھی اسی سال تو کافی سپورٹ رہی سب کی سینئرز کی سب کی س بحاوت رہتی ہے ہمیشہ کی ماں پاپ ہمیشہ کہتے ہیں بھی پڑھو لکھو کیا بیڈ بال رکھا ہوا ہے حالانکہ مجھے بھی بہت شکین ہے کرکٹ کا اور یہی چیز ہے کی انسان تب سنتا نہیں ہے اپنے خواب جینے کی ہے آپ بھی مطلب ایک اس طرح کی باتیں سننے کو میلی ہوں گی پریواز سے کیا سوبے سے لگے شام تک بلا 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 پڑھ لو کپریشنل ڈگری کلو ڈاکٹر بن جو کھلتے رو بلکل گھر والے تو چاہتے تھے کہ پڑھ لکھ کے ک کچھ ملک بڑا کچھ آفیسریاں کچھ ایسا بنو مگر مجھے شوق تھا کھیلنے گا تو مگر انہوں نے بھی سپورٹ کی پہلے تو مطلب تھوڑا ملک پروفیشنلی اتنا ملک پہلے پہلے پسند تھا کرکٹ تو ایسے شروع کیا اس کے بعد آہستہ آہستہ پروفیشنلی نیشنل کھیلتے کھیلتے پھر روڑ کھوڑل کھوڑل کھوڑا آپ کا کس سپیر ہوتے ہو مطلب جس کو دیکھ کر آپ کو مان کرے دیکھئے ہمارے تو اسے ابھی تو وراد کھولی سبکے چاہیتے ہوں گے لیکن آل ٹائم صادی کے مہن ایک ہمارے سچین تندلکر ہے آپ کا روڑ موڈل کو سچین تندل کر تو سب کے روڑ موڈل ہے مگر پسندلی میں یو راج سنگھ کو بہت بڑا فین ہوتا ہوتا ہے ایسا انسان جنہوں نے چھے بالوں میں چھے چکے بھی بڑھائے لیکن ایسے نہیں فلنٹ آف انگلینڈ کے فلنٹ آف انہوں نے آکے جسے کہتے ہیں کہ سلیجن کر لی پنگا کر لیا حالانکہ اگر انڈینز کی بات کرے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سلیجن کے بعد چھے بالوں میں چھے چکے لگائے یو رائے سنگھ نے ایک اور واقعہ میں آپ کو پتا تو آپ کو یاد ہوگا انڈیا پاکستان کا مائش تھا شوائے بکتہ نے حربجن سنگھ کو کچھ بول دیا اور حربجن سنگھ نے اس کا قرارہ جواب چھکے سے دیا اور اس کے بعد چھکا لگا کر میں جتایا بھی جس میں سوریش رنہ ان کے ساتھی جی جو رنوٹ ہوتے ہیں لاسٹ آور میں اور اس کے بعد جو ہے دو بالوں میں تین رن چاہیے ہوتے تو ایک محمد آمیر کو میڈوکٹ کی طرف جو ہے وہ چھکا لگاتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے جب جن ستاروں کو آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہے ایر فان فان کی بات کر رہا ہوں کپل دیو کے بعد اید بہترین آل رونڈر ان کے لیے بھی بہت سی ٹپنیاں جو ہیں جب انڈیا پاکستان جاری تھی بہت دیر کے بعد جب اس طرح کا بیان آتا ہے جعوید میادداد کی طرف سے کی ارفان پھٹان جیسے بولر جو ہیں گلی کوچوں میں گھومتے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جا کے ٹیسٹ میچ میں ہیٹریگ لے کے بتائی اچھی پرپارمنس دی جب اس طرح کے پلئیر جن کو اتنا تجربہ ہو وہ آپ کے اردگرد ہوں رام دیال جی کی بات کریں پرویر سول کی بات کریں ابھی عبدالسامات جو وہاں سے جو گین کر کر آیا ہے انٹریشنل پلئیر سے کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اتنے ایکسپیرینس پلئیر ہے جن کا ہم نے نام لیے سبھی ان کے ایکسپیرینس سے مطلب کافی فرق پڑتا ہے ٹیم میں مطلب ایک بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم میچ جیت سکتے ہیں اگر آپ پرفورمنس دیکھو گے ہمارے لاسٹیٹ کی تو ہم میچ بھی کافی جیت رہے ہیں ابھی ٹی ٹوینٹیز ہم کھیلنے کے تھے اگر ایک اور میچ جیت جاتے تو ہم شاید کالیفائی بھی کر جاتے ہیں ملکہ ٹیم اچھا ہی کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے آگے بھی اچھا کرے گی یوراج سنگ جی سے ملنے کا مکہ ملا کبھی نہیں ابھی تک نہیں ملا وہ یہ کبھی کروسٹی بھی بھی ہے ہاں جی بالکل تو ایک چیز اور آپ سے جانیں گے دیکھیں ایک سمیں ایسا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ارفان جی کے ساتھ سیلفی کچھانی ہے یوراج سنگ کے ساتھ سچینل کے ساتھ جو بھی انٹرینشنل پلیئر جنہیں ہم فالو کرتے ہیں جب آپ کو کوئی فالو کرتا ہو اور آپ کے ساتھ جب سیلفی کچھائے سر میں نے آپ کی بیٹن دیکھی آپ کا فینو کتنا اچھا لگتا ہے کافی اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے کہ ہمیں بھی فالو کرتے ہیں لوگ تو اچھا لگتا ہے ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جمو کشمیر کے کرکٹ کا ستر جو ہے وہ کافی اوپر پہنچا ہے کہیں نہ کہیں اس میں سب سے بڑا یوگدان ایرفان بھٹان جی کا بھی ہے اور دوسری پلیئروں کی محنت بھی ہے آج سے پہلے اگر پانچ سال سال پیشے چلے جائیے تو ایک انڈویجل ایک جیت کے لیے ترس جاتا تھا جمو کشمیر آج کڑی سے کڑی ٹیم کو ٹکر دے رہا ہے تیسے نمبر پہ پہنچی ہے ٹیم کچھ پرسنٹیج کا فرق رہا ہے صرف ایک میچ کا ادروائز وہ ٹاپ ایٹ ٹیمز میں ہوتی جو الگلگ گروپ سے ہے کتنا محنت پلیئروں کی ہے اور کتنا ساتھ بھرپور ساتھ ایز ای منٹر ایز ای کوچ بہت کافی اچھا رہا انہوں نے مانسیٹ چینج کیا سب ہی کا یہاں پہ ہے لڑکے بھی اچھے محنت کر رہے ہیں ہم جیتے ہیں رنجو ٹروفی میں کافی اچھے سپورٹ رہتا ہے پرویز رسول کا کافی اچھے سپورٹ ہے کیپٹن ہے وہ اور ایفان بٹان نے بہت اچھا جو انہوں نے منٹرشپ کی یہاں پہ آگے کافی اچھا لگا سب اچھا کر رہے ہیں آپ کی تمام ٹیم میٹس ہم نے بات بھی کی اور سب کا ایک ہی چیز تھی جب بھی ہماری ایفان بٹان جی سے بات ہوئی ہم نے تین سے چار انٹریویون کے کی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں ان سے بھی ہم نے سوال پوچھا کی کیا آپ ان میں سے اور کون سے چہرے دیکھتے ہو آئی پیل کے لیے کھیلنے کے لیے ہم نے یہی سوال سلیشن نا جی سے بھی پوچھا جب وہ پریس وارتہ کے لیے آئے تھے تو دونوں کا سیم جواب تھا کہ ہم آئی پیل تک سیمیت نہیں ہے ہم جمو کشمیر سے وہ چہرے ہمارے پاس ہیں وہ کیلیبر ہے جو ہندوستان کے لیے کھیلے جب اس طرح کا وشواس آپ کے منٹر آپ پر جتا رہے ہوں اور کڑی محنت ہی ایک آخری آپشن ہے اور پچھلے اتنے سالوں کے دیکھا جائے جمو کشمیر دن پتی دن بہتر کھیلتے جا رہی ہے کتنا بیٹر لگتا ہے جب ایک بڑے انٹرنیشنل پلیئر آپ پر شوات چتا رہے ہیں بلکل اچھا لگتا ہے یہاں سے دیکھو پرویز جسول جی نے انڈیا کھیلے اور اب ابدال سامدھ نے آئی پیل میں بہت اچھا پرفارم کیا تو امید ہے کہ اور بھی لوگ آئی پیل اور آگے انڈیا کے لیے بھی کھیلیں گے آنے والے سمیں کو لے کر جو بھی لوگ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں حالان کہ جب یہاں پر میچ ہوا تھا جب منیش پانڈے یہاں پر آپ کے اپوزٹ کھیل رہے تھے کرو نائر آپ کے اپوزٹ کھیل رہے تھے ایک کری ٹکر تھی سٹیڈیم بھرا ہوا تھا پہلی بار یہاں پر ہوسٹ کرنے کا موقع ملا جب کشمیر کو اتنے بڑا ٹورنمنٹ کا میچ کیا لگتا ہے آنے والے سمیں میں جو یوہ پیڈی ہے جو یہاں پر آنا چاہتی ہے کم چیزوں کا خیال رکھے یہ نہیں کہ ایک بار سلیکٹ نہیں ہو پائے تو مورال چھوڑ دیں اب نہیں کروں گا فیل چینج کتنی پیشنس لیول کی ضرورت ہے اس میں اور کیا میسے رہے گا میسے یہی ہے کہ محنت کریں اپس این ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں کرکٹ میں ملک ڈروپ بھی ہوتا ہے اور سلیکٹ بھی ہوتا ہے فلیئر تو ایسا نہیں ہے محنت کریں اچھا کھلیں گے اچھے ملک محنت کریں گے تو سلیکٹ بھی ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ بہت بہت شکریہ محنت محنت اور محنت آپ کرو گے ریزلٹ ایک دن ضرور آئے گا اور دوسری بات ہم جیت کے لیے خیر رہے ہیں جیت کے جسپے کے لیے خیر رہے ہیں ریزلٹ کچھ بھی ہو ہنڈا پر سنم دیں گے اسی طریقے سے باقی بھی پریئروں سے بات کرتے رہیں گے جڑے بائسس کے ساتھ شام جزا راول خطری باہوائسس کے لیے کبھی بیڈ سونے کے علاوہ کھیل کا میدان ہوتا ہے کھانے کی میز پر کھانے کے علاوہ اپنوں کا ساتھ ہوتا ہے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک مکان گھر تب بنتا ہے جب وہ گے ایس فرنیچر سے سچتا ہے رشتوں کی مٹھاس کا احساس گے ایس فرنیچر کے ساتھ